ویلکم ڈو آن لائن فیشری سواگت ہے آپ کون لائن فیشری تو فرین ڈیلی بیسس پہ ہم لگوں کے لیے آپ کے لیے ایم پی پڑواری گروپ ٹو اور گروپ فور یا پھر آپ کا ون رکھ چک جو آ رہا ہے اس کے لیے اور جیل فیری ان سبی کے لیے جو ہے آپ کو کلاس کراتے یہ کلاس جو ہے میت کلاس ہوتی ہے میت پلس ریزنگ لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو میت کراؤں گا اور میت کے کوشن جوں گے وہ ٹوینٹی کوشن کرتے ہیں ہم ڈیلی بی کوشن کرتے ہیں لیکن آج جو ہے میں بیس کوشن ہی کراؤں گا میت کے کوکی جو ہے ترسا میت اور ریزنگ جو ہے میں ریزنگ کا جو کلاس رہے گی وہ شام کی رہے گی اوکی اس میں بھی بیس کوشن کراؤں گا آپ لوگوں کے لیے تو فرین میت کوشن جو ہے بہت اچھے ہونے والے ہیں بہت بڑی ایسے ہم کوشن کرنے والے ہیں اس کی پوری پیڈیا ٹیسٹ کی پوری پیڈیا آپ کو ٹیلی گرام گروپے مل جائے ویڈیو کو ڈسکرپشن میں بھی ہے باقی آپ چینل پر بہت ساری سی ویڈیو ہے جو آپ کو ڈلی ہوئی ہیں دویر سترہ کے جو کوشن ہیں پٹواری کے وہ میں نے پہلا گوشن پڑھیں گے پہلا گوشن دیا ہے تین ہزار تین سو باون روپے بانوے روپے کی ایک دھنڈاسی کو اے بی سی دی کے بیچ اس پرکار بھی واجت کیا جاتا ہے یہ ہے کہ ان سب کا جسے مبلغی میں نے کہا یہ ہے ٹھیک ہے اے انوپاد بی ہے بے انوپاد کیا ہے دی ہے یہ ہے اب دیکھیں اے انوپاد بی کتنا دیا ہمیں اے انوپاد بی دیا ہے دو انوپاد پانچ دیا ہے ٹھیک ہے بی انوپاد سی کتنا دیا ہے آپ کو بی انوپاد سی دیا ہے تین انوپاد ساتھ دیا ہے ٹھیک ہے اور ڈ انوپاد دیا ہے آپ کو پانچ انوپاد یہاں پر آٹھ ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ لکھ لیجیگا یہاں پر آٹھ ہے اوکے اب دیکھئے گا یہاں پر کیا ہے پانچ پانچ لکھ دیگا یہاں پر بھی پانچ یہاں پر بھی پانچ یہاں پر کتنا ہے یہاں پر ساتھ لکھ دیجئے گا یہاں پر کتنا ہے یہ پانچ ہے یہ بھی پانچ ہے اب یہاں پر کئی لوگ کیا کرتے ہیں بہت سائی سٹوینٹ کیا کرتے ہیں سب ہی کو یہاں پر انٹو کر کے لکھ دیتے ہیں پھر اس کو انٹو کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں اس کو انٹو کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں اس کو انٹو کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر تین ایان رکھیں گے سب کو انٹو کرتیتا ہے لیکن میں ایک چی اور آپ کو ایکسٹر بتاؤں گا جو جو کومن آرہا ہے سب جس میں سے مرے اس میں ایک پانچ آرہا اس کو اٹھا دیجئے اس میں ایک پانچ آرہا اس کو بھی اٹھا دیجئے اس میں ایک پانچ آرہا اس کو بھی تیس اوکی یہ آگئے آپ کو پندرہ ٹھیک ہے اور یہ آگئے آپ کا جہاں پر دیکھئے یہ پانچ ہٹا دیئے تھی آگئے تین دنی چھے کتنے آگئے بھائی سب چھے آگئے ٹھیک ہے باقی آپ کرتے تو لاسٹ میں بھی آپ کو بھاگ کر کے ہی بچہ آپ سے پوچھا کیا ہے بھائی پوچھا ہے آپ سے سی کا حصہ کس کا پوچھا ہے سی کا حصہ سی کا حصہ آپ سے پوچھا ہے سی دیکھئے گا پہلے تو آپ ٹوٹل کر لیجے کتنے کو آپ کے ساتھ روڑے شپلوں کے یہ 56 ہیں اوکی 56 35 15 اور 6 سب کو پلس کر لیجے سب کو پلس کریں گے تو آپ دیکھیں 8 5 13 13 5 18 18 18 یہاں پر کتنے آگئے بھائی 22 22 آگئی اوکی پھر اس کے اوپر دو آئے گی آپ کو کتنے آئے مل جائیں گے آپ کو مل جائیں گے بھائی ٹوٹل کی ویلیو مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے چھے پلس آپ کو 15 اس کی طلیت مل جائے آپ کو کتنی ایک سوبر بارہ ٹھیک ہے یا ٹوٹل کی ویلیو مل گئی اب آپ کو پورے روپے کتنے دی ہے 3392 3102 ٹھیک ہے اوکے اور نکالنا آپ کو کتنا آیا آپ نے genommen یہاں پر ہے پورے arbitrator כל Rabbi� quarter وان 72 آپ کا total اور erad � show کی ویلیو نکال نہیں ہے تو صحیح کا Anoopad کتنا آیا تھا عنوپاد آپ کے پاس 35 تھا کٹنا تھا 35 تھا کٹ دیجے اس کو کٹنے کوئی دقیت نہیں ہے تو کٹنے گے آپ کٹنے گے تو پہلے تو ایک کام کریے سات سے کٹ دیجے 35 آرہ کٹنے بچیں گے کے آپ کی یہاں پر کتنے آئیں گے کٹ دیجئے ساتھ اکم ساتھ ساتھ سے بچا اور تین چار ساتھ چھنگ بیان چھے بار گیا بھئیہ اوپر کٹ دیجئے چار سے کٹیں گے یا پھر ایک کام کریں اور آپ کام کریں اس کو اس سے کٹ دیجئے کٹیں گے تو آپ کے اوپر کتنا آگا بھئیہ کتنے two one two یعنی 16 سا کٹیں گے تو یہ آئے گا اوکے اور آپ کے پاس کتنا کتنا بچا آپ کے 212 بچہ ٹھیک ہے یہ اس کو کر دیجئے کیا کریں گے two one two کریں گے اور انٹو کریں گے five سے ٹھیک ہے fiveجنی ڈس اکہ یک آ گیا ڈے پاس دنی 10Й سوکے تو یہ آگیا مر پس ٹھیک ہے تو یہاں پر آگیا کتنا ہے گا بھائی کیا آگیا ہاں پر six ہو گئی تو 1060 یعنی 10 جاں پر دیا ہے اوپشن نمبر1 میں 1030 کہاں دیا کہ اگلا گوشن کیا دیا ہے دیکھئے گا اگلا گوشن دیا ایک ویکتی بارہ سو روپے پرتی بوری کی درد سے بارہ بوری بیشتا ہے پندرہ سو روپے پرتی کے حساب سے آٹھ بوری اکیس سو روپے کے حساب سے پرتی حساب سے جو ہے دس بوری جو ہے چینی دھاریت کا رتہ ہے سبھی بوریوں کی کل اوسط کیمت کیا ہے کل اوسط کیمت کیا ہے تو دیکھئے کیا بارہ سو کے حساب سے بھیچ رہا كتنی ب閉ھجlaw بارہ سو کا حساب سے بارہ بوری بیچ رہا ہے ہوکے تو بارہ کا سکوائر کرنے گے تو کیا آپ کے پاس پندرہ سو روپے کے حساب سے وہ کتنی برچ کنی بہت interessant بھائی ب Ansحاب سے وہ آٹھ بوری بیچ رہا ہے ٹھیک ہے پندرہ سو رہا ہے sites تہل ہوئے تو یہاں پر کتنا ہوگی آپ کے 15 181124 ٹھیک ہے کتنے 120 Newton کہ یہ ہوگیا آپ کا آپ کے ب italien看到 200 کے حسب سے کتنے کہ اس قیسو کے حساب سے وہ ایک دس بوری بیچ رہا ہے 치کے تو seosد ہوئی گیا آپ کے ایک كانت یہاں پر دے ونے ہو گئی اور دول 0 رہا ہے ٹھیک کہ ڈول 0 رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر اور صدیended بات کریں یہ کتنے ہیں 20 یعنی 30 ہو گئی ہے 0 آئے گا ٹھیک ہے اوکے پھر سے 0 آئے گا پھر 4 آئے گا آپ کا پھر کتنے آئے گا چار چار ایک پانچ چھے ساتھ ساتھ آئے گا یہاں سے چار آئے گا ٹھیک ہے اپون میں کتنا ہے بھائی تیس ہے اس کے کتنا ہے تیس ہے اپون میں جیرو سے اس کو جیرو کٹ دیجئے ٹھیک ہے تین ایک ام تین ایک بچے گا تین پنجھے پندرہ ٹھیک ڈھیک ہے کتنا بچے گا دو بچے گا تین اٹھے چوبیس ٹھیک ہے اور جیرو پندرہ سو اسی روپے جو ہے کیا ہوگا بھائی سب انس کا پورا کا پورا عوصد ہوگا عوصد مطلب آپ کو عوصد نکالنا تھا تو ٹوٹل کتنے وہ 20 وہ آبارہ بوری پھر آٹھ بوری پھر دس بوری ٹوٹل تیس ہو گیا تو عوصد کے حساب سے ہم نے کام کر لیا پندرہ سو اسی روپے آئے گا آپشن کیا ہے آپشن نمبر سی میں ٹھیک ہے پندرہ سو اسی روپے چلے اگلے کوشن کیوں اور بڑتی اگلے کوشن کیا دیا اگلے کوشن دیکھیں گے سادھارن بیاج کی ایک نشید در پر چار ورسوں میں پانچ لاکھ اکائی دھائی سکڑہ ہزار دسیار اچھا پچاس ہزار پچاس ہزار روپے کی راسی باثر ٹیار روپے ہو جاتی ہے سمان سادھارن بیاج کی در پر دو کوو ورسوں میں ساٹھ ہزار روپے کی راسی کتنی ہوگی پہلے تو میں یہ نکالنا پڑے گا وہ بیاج جو ہے کتنا مل رہا ہے اچھا رو پ glue ٹوٹل کی D AfD کتنا ملا ہے تو xuشٹ ہزار روپے سے اگر ہم بات کریں بن سٹھ ہزار روپے سے چار ورسوں میں کیتنے ہو بانچمیں ہیں علیہم سے کتنے ہو رہے ہیں بھائیغبانسٹобы ہزار ہزار روپے کی طور پر همیں بیاج ملا چار سال میں اگر چاہر سال 12000如何 20 مل رہا ہے تو ایک سال میں کتنا tell میں نلے گا چارتی بار یعنی 3000 कا تین interactions جو ہے ہمیں مل رہا ہے ایک ورس میں واقعו unit میرا ہےrelater کتنا مل رہا ہے اب ہم یہاں سے کتنا ریٹ مطلب آپ کا جو انٹریس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے انٹرست براغر ہوتا ہے اوہکے 12000 ہو گیا براغر ہوگا P یعنی کی مولدن کتنا تھا بھائی پچاس ہزار روپے تھا مولدن کتنا ہے پچاس ہزار روپے ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے P into R, R کی value ہمیں نکال لیں T برابر ہو گیا آپ کا کتنا بھائی چار سال ٹھیک ہے اور بٹے میں سو دو جیرو سے اس کی دو جیرو ڈا دیئے پوئی اس کی دو جیرو سے اس کی دو جیرو ڈا دیئے یہ ہو گیا آپ کا تو آپ کے اگر ایک چار سے اس کو کٹ دیئے چارتی ہے بارہ ہے جانے تیسہ آگئے ہیں آپ پر اکے کیسہ آگ ہے اور یہ ہو گیا آپ کے پانچ کے تیس آگے کی ویلو کیتو گئی میں کتنا ہو گیا ریٹ آگیا سیکس پرشنٹ کتنا آگیا سیکس پرشنٹ آپ کا جنگیز سیکس پرشنٹ کیا گیا ریٹ آگیا اب وہ پوچھ رہا ہے اگر سیکس پرشنٹ ریٹ ہے تو ساٹھ ہیا روپے دو ورس میں کتنا جو ہے کتنی راسی ہو جائے گی ساٹھ ہیا دو ورسوں کے لئے اگر بات کریں کتنے ورس کے لئے دو ورس کے لئے اب ایک چی مجھے بتائیے گا ایک ورس میں ایک ورس میں آپ مجھے یہ دیں ایک ورس میں کتنے روپے آپ چھوڑیں گے یہاں پر بلکو سمپل سا ہے اسے مال لیجی گا یہ ایک ورس کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں ساٹھ ورس آٹھ ہجار روپے ریٹ نکالیں گے تو ساٹھ ہجار روپے اوکی یہاں پر آپ اون میں کتنا ہے گا بار آپ آن میں کتنا کہ بارا یہاں پر کتنا گا دکھی ایک ورس میں چھے روپے دی رہا ہے کتنا ہے ایک ورس میں چھے شہ روپے کی کتنا یہ ہے آن کی پرسنٹیج ہے ریٹھ کتنی ہے چھے پرسند ہے دو ورس میں کتنے ہو جائے گی بائی سب بارہ ہو جائے گی دو ورس میں کتنی بہتر ہو جائے گی یہ ایک سمان ریٹھ ہے تو ہم کیا کریں گے ڈائیڈریک بارہ رکھ دیں گے ریٹھ کی بات ہو یہ پرسنٹیج میں نکال لائیں سوہ وٹے بھی لگا دیں گے ڈول ڈیرو سے ڈول ڈیرو کاٹ دیں گے اوکے باہر آخنگ بہتر ہوتے ہیں ڈول ڈول ساتھ ہیار دو سو اس کے ہو جائیں گے اوکے انہیار دو سو روپے جو ہے اس کے کیا ہو جائیں گے ڈول ڈول 600 دو سو بھی آج کی ہو گئے اور ساتھ ہیار سٹھ ازار دو سو روپے ہی ہم نے جو ریٹ نکالی وہ چھے پرشنٹ نکالی اور دو برس کی اگر نکالیں سمان ریٹ سے تو وہ بارہ پرشنٹ ریٹ دے گا اور مولدن جو مولدن جو ہے ہمارا وہ ہے ساٹھ ہزار روپے کتنا ہے ساٹھ ہے روپے بٹے میں سو کریں گے پرشنٹ اٹھا دیں گے تو دو جیرو ہو گیا اٹھا دیں گے دو جیرو ہو گیا بارشنگ بہتر یہ بہتر سو روپے ہے کیا ہے بیا جا گیا ہمارا چھے پرشنٹ کی در سے دو برس کا بہتر سو روپے ہمارے پاس ٹوٹل جو مولدن تھا بہتا ساٹھ ہے روپے یہ کتنا ہو جاگا پوچھے ہی راسی یعنی کی مشہ دھن پوچھا ٹوٹل راشی پوچھے سرسٹ ایار دو سو روپے ہمارا ٹوٹل روپے جائیں گے سرسٹ ایار دو سو آپ کے آپشن نمبر تھرڈ میں دی ہوئے ہیں بلکل صحیح آنسر اگلے کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں اگلے کوشن دیا پی اور کیو کی برتمن آئیو چار انپاد پانچ ہے پانچ ورس پہلے ان کی آئیو کا انپاد پانچ ایک تھا تو پی کی برتمن آئیو کیا ہے ویری ایزی کوشن ایسے کئی سارے کوشن جو ہے آپ کو پٹھواری کے ایکزام دیکھنے کے لئے مل جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے پی اور کیو کی آئیو پہلے دی ہے برتمن آئیو کی بات کریں تو چار اور ایک انپاد دیا ہے پھر سے پانچ اور ایک انپاد دیا ہے اب ان میں کیا سمانتہ ہے کیا بلکل نہیں ہے بھائی یہاں پر ڈیفرینس ہے تین کا یہاں پر ڈیفرینس ہے چار کا کیا کریں گے ہم بھائی ہم یہ کریں گے کہ اس کو ایک سمان بنانے کے لئے اس چار کا انٹو اس میں کریں گے اس تین کا انٹو اس میں کریں گے تو چار پنجے بیس اکی یہاں پر آئے گا چار ایک سے ہوگا پانچ پانچ تھی ہے پندرہ یہاں پر کتنا ہوگا تین اگم تین اگر یہ برابر ہو گئے اب دیکھیں گے یہاں پر ایک کا ڈیفرنس ہے اور یہ کتنے پانچ پہلے کتنے پانچ پہلے پہلے مطلب پیچھے کی بات ہو رہی ہے تو پانچ پہلے اس کی ایک کا مطلب ہو گیا یہ پانچ یہاں پر اگر آئیو کی ڈیفرنس دیکھیں یہاں پر اوسط میں ڈیفرنس دیکھیں تو پانچ ہے اگر کتنا تھا انوپات پانچ انوپات ایک تھا تو برتوان کی بات کریں تو پی کی جو برتوان آئیو ہوگی وہ ہے کتنے ہوگی پی کی یعنی پی مطلب آپ کا یہ والا ہوگا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے پی کا انٹو یہاں پر دیکھیں گے اور یہاں پر پی اور کیوں ہے پانچ ورس بات تو یہاں پر پی کی برتوان آئیو کیا ہے تو پی کی برتوان آئیو کریں گے یہاں ڈیس میں کریں گے یہاں پر بیس ایک میٹھو کیے چاچہ یہ بیس نہیں ہے بھائی ایک میٹھو کیے گا اب تھوڑا سامنے یہاں پر گلت کرائی اس لئے آنسر نہیں آئے گا یہاں پر دیکھیں گے ہمیں کتنا دیا ہے یہاں پر چار کا انٹو چار سے کریں گے چار چک سولہ ہوگا نا چار چک سولہ ہوگا یہ سولہ ہوگیا یہ سولہ دیا ہے سولہ پنجھے اسی ہوگا کتنا اسی ورس تو پی کی جو آئیو ہوگی برتوان آئیو ہوگی وہ اسی ورس ہوگی کتنی ہوگی اسی ورس ہوگی یہاں پر جو ہے بیس لگ گیا تھا وہ غلط ہے سوری فور ڈیٹ وہ سولہ آئے گا ٹھیک ہے آگلے کوشن نیکس کوشن دیکھیں گے پی کیو اور آر ایک کارے کو تیس پندرہ اور بیس دنوں میں کرتے ہیں کیتنے میں تیس پندرہ بیس دنوں میں کرتیں ہیں پی ای پہلے کارے کرتا ہے فر کیوں کارidad دوسرے دن کارے کرتا ہے اور بال کیا دن کارے کرتا ہے باری باری والا جو ہے یہاں پر ہمیں لگانا پڑے کے ٹھیک ہے کارے کرتا ہے اور پھر آر تیسے دن کارے کرتا ہے اور یہی کرنج جاری رہتا ہے تو کارے جو ہے کتنے دن میں پورا ہوگا پیلے تو الے لی جیسےinksیں ٹھیک ہے کس ک sele encontrar ہی ہے کہ پی ہے کیونے پاس ایک ہے ہمارے پاس ہے K раст Tak was اچلا میں کر تکا ہے یہ بہتا ہے مالیاں ساٹھ س簡 tie tearing س coloured یہاں پر تو بار کر دو اچھی دسکائے کام اچھار کی سپیڈ سی تین کے سوپیڈ سے کام کر تا اپربائی سے کام ہو رہا حق ایک دن opte kooran کا آر آپ کا آر کرتا ہے تین دن تین دن میں کاتا 8 9 13 کام تین دن میں کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کمپلیٹ کتنا کرنا ہے 60 کام کرنا ہے کتنا ساٹ کام کرنا ہے اگر ایک چی مجھے بتائیے گا میں نوکا into 6 میں کرتا ہوں نوچک 54 ہو گئے کتنے چوان یعنی کی 54 کام ہو گئے کتنے ہو گئے 54 کام میرے کیا ہو گئے کمپلیٹ ہو گئے ہے نا اب میرے پاس بچے کتنے ہیں بھائی میرے پاس 54 کام ہو گئے میرے پاس 60 میں سے گھٹایا 54 تو کتنا آئے گا 6 کام یعنی کی یہاں پر کتنا ہے یہاں پر آیا ہے آپ کا 6 کام اور بچے گا کتنا بچے گا 6 کام بچے گا ابھی دیکھیں 50 کام جو بھو کتنے دن میں ہو یہ کیسے پتا کریں گے یہاں پر نو میں نوکا نو میں into کر آیا ہے چھے کا تو اسی پرکار جو ہے آپ کیا کریں گے یہ ایک ہے دو ہے تین ہے تین لوگ ملکر کام کر رہے ہیں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تین لوگ اور ہر ایک دن ایک ہے технологیٹی کام کر رہا ہے یعنی کے تین دین میں into ملکہ لگا دیا تو نو کام ہو جائے گا تین دن میں لیکن مجھے کروانا کتنا کام مجھے تو صرف اور صرف چھے کام کروانا ہے کتنا چھے کام کروانا ہے یعنی تی کرے گا دو کیس پیر سے اور چیو کرے گا چار کیس پیر سے چھے کام ہو جائے گا یعنی کہ اٹھارا دن پہلے ہو گئے تھے اور دو دن اور ہو گئے ہے نا تو کتنے ہو گئے بھائی سب بیس دن ہمارے ٹوٹل ہو جاتے ہے کتنے ٹوینٹی ڈیز ہمارا آنسر آئے گا ٹوینٹی ڈیز اگلے گوشن کیوں بڑھتے ہیں یہ بہت اچھا گوشن ہے دھیان دیجئے اگر اس کوشن پر اگر اس کوشن کو دھیان دیں گے تو ابھی آپ کا جو ہے کوشن جو ہے کہ بہت سارے کوشن اس کوشن کو نہیں کر پائیں گے لیکن اس کوشن کو الگ الگ طریقے سے کرا ہوں گا میں کوشن دیں ایک بسیس پریوگ میں سامل چھووں میں سے 60% مادہ چوئے تھے یدی پریوگ میں پریوگ کے دوران کچھ چوہوں کی مرتی ہو گئی اور 30% نر چوہوں کی مرتی ہو گئی تو نر چوہوں اور مادہ چوہوں کی مرتی کا در جو ہے وہ در کا حنوپات کیا ہے تو دیکھیں پہلے اب مجھے بتائے گا مال کی بات ہو رہی ہے اور ایک بار فی میل کی بات ہو رہی ہے فی میل کتنی seus hood ہے تو بچوں اس کے گئی 40기에 ہوں گے 40 Mel ہوں اب یہ بول رہا ہے کہ میل جو تھے وہ 30% مر گئے میل کتنے تھے 30% مر گئے تو یہاں پر aujourd اگر 30 پری每 مر رہے ہی تو Thiے کے مر siitä میں رہوں گے کیوں بچے ہونگے ھانڈیڑ کا کیا ہوگا maiougat یہ ہی تو ہوگا ہوگا نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ہے پرتیز تت نکالنا ہے کیا نکالنا ہمیں نکالنا ہے تو تین انوبات کریں گے اس کا تین انوبات из کا کریں گے چار یہ تیس ہو جاغا چاریس ہو جاغا دیرو سدیرو کٹ جاغا تو ہمیں سے ہوٹا دیں گے بھی سبوری ہے نا اور پھر ہمارا ساتھ اپا چھے ہو جائے یہ جائے گا چار دنی اور چار دو دنی اچھے چھا اس دین کا یہاں کریں گے اس یہاں کا اس کا انٹو یہاں کریں گے تو تین دل کا کتنا آگا نو آئے گا اور ساتھ دونی چود آئے گا تو یہ تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ٹرک ٹائپ کی تھی اس سے ہم نے کرا اس کوشن کو ٹھیک ہے تو کتنا آگا نوان روپاد چود آئے گا تو آپشن نمبر ٹو ہم لگا دیں گے لیکن اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے اگر آپ ایسے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں مان لی جی میں نے کہا مرے وچوں کی سنکھیا جو ہے وہ کتنے ہیں ایکس ہیں Jinہ Benedice iyorsun LS اگر میں بات کروں جو مہر ہو اس نے بولا تھا کہ بھئیہ جو میل چوب میل چوبے تھے وہ کرتے ہیں چالیس تی اس میں سے کتنا مر گئے بھائی اس میں مر reus باقی تیس پریسی سے چوبے کتنا مر گئے تیس پر تیس پریسی سے چوبے مر گئے owns نے بولا ہوتı وہ نے کتیں لے ٹوٹل تے ساٹھих تھے اس میں سے کتنا مر گئے ستم شیر مر گئے پرسنٹیس مار کاروں کسی کو نہیں ہوگی ایکVERی ہے میں نے اس کی آ� دو دنوری چار دوتی ہے چھے ہو گیا7 سے اس کانٹو کر دیا اس کا سٹ کر دیا اس کا سٹ کر دیا اس کر ذراین تک ہے اور ایک سے ذات کے نہیں نہیں andar آگے بڑھیں گے اگلا کوشن یہ کوشن جو ہے میں نے لئے ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پریویسر کوشن ہے آپ کے چاہے انٹی بیسی ہو چاہے آپ کا میں نے جو ہے گروپ ڈی ایسے سی سب سے کوشن لی ہوئے ہیں جو کی آپ کے ایم پی کے ایکزام میں بہت زیادہ کام آئیں گے یہ میں سوچیں گے کہ ایم پی ایم پی کوشن ہی میت تو ایک ہی ہے سب جگہ سب جگہ میت سارا یہ کی ہے بس آپ کو کرنا آنا چاہیے تو وہ کرنے کی بھی دی جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے کوشن دیا ہے 3 x کی پاور 4 a پلس 2 پھر x کی پاور 3 مائنس x کی پاور 2 اور 4 کا گڑن کھڑن جو ہے x minus 2 ہے تو a کا مان کیا ہوگا جب بھی ایسا کوشن آئے تو x minus 2 برابر 0 تو x برابر کتنا 2 رکھیں گے آپ کیا رکھیں گے x برابر 2 رکھیں گے تو جو بھی ہوگا اس کا مان آ جائے گا x برابر 2 رکھا تو 3 into کیا ہے ایک دو کی پاور کتنی اگر 4 ہو جائے دو کی پاور 4 ہو جائے تو آپ کو کیا پتا ہے 48 ہو جاتا ہے کتنا ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ کو کتنا ہوگا 48 نہیں ہوگا یہاں پر دو کی دو دونی چار اکی یہاں پر دیکھیں بلکک سیمپل کا گوشن ہے دو دونی چار چار دونی آٹھ اٹھ دونی سولہ کتنا ہو جائے گا یہ سولہ مل جائے گا مجھے کتنا مل گیا سولہ مل گیا ٹھیک ہے مائنس ہے ای ور Poland ایک کتنا ہے بائیس سا دو دیا ہے dens کی پاور کتشیہ جائے گی یہاں پر کریں گے تو تین ہو جائے گی تو یہ آٹھ ہو جائے گا companions بناغ کتشیہ جائے گی تو کتنا چار جائے گا منس کے والا دیا ہے آور میکنہ ہے میں ڈائریکٹ سولہ تھی آٹالیس ہوں گے یہ آتھ ہمارے ہمارے اس میں کریں گے سکا تو یہاں پر کہتنا ملے گا یہاں پر میں مائنس کا ملے گا یہاں پر 24 کتنے بچیں گے 24 یہاں پر لگ دیتے کوئی رکت کسی کو میں یہاں پر لگ دیتا ہوں چینج کر دیتا ہوں 24 برابر آپ کے 8 ہو جائے گا 8 ہو جائے گا 8 324 کتنا 824 یعنی کہ ایک ہی ویلو کتنی آگئی ہے تین آگئی ایک ہی ویلو کتنی آگئی تین آگئی یہ ہے ایک ہی ویلو تین ٹھیک ہے چلے اگلے کوششن کی اور بڑھتے ہیں کیا دیا ہے یہ آپ کو اگلے کوششن دیا ہے ایک سوڑا 2x-1 upon x-1 تو x بڑھا 1 ہے تو x کی ویلو کیا ہے very easy question x کی ویلو اگر ایک رکھ دیتے ہیں کیا رکھ دیتے ہیں x کی ویلو آپ یہ رکھ دیتے ہیں تو کیا آئے گا اس کوشن کا اتتر کمنٹ کریے گا اس کوشن کو ویری ایزی کوشن ہے آپ کو کمنٹ کرنا ہے x کی ویلو اگر ون رکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے ون برابر لے کی آنا ہے یہ ون ہے یسے مان لیجئے کہ میں یہ بولوں آپ سے بہت ہی ایزی کوشن میں یہ اس کو نہیں بولوں گا لیکن اس کوشن میں ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں کر پائیں تو بہت ہی آپ کو پریکٹس کرنے x کی ویلو ایک رکھیں میں نے اب ٹو ایکس کی ویلو مائنس ون اور ٹری ایکس پلس ون کی ویلو مجھے ایک لانی ہے اس کے برابر میں ایک لانی تو میں اے کی وی کی اور سی کی ویلو مجھے رکھ کر چیک کرنی پڑے گی میں میں نے مانا اس کی ویلو میں کرتا ہوں x کی ویلو فور رکھ دیتا ہوں تو یہ فور ہو گیا یعنی کہ آٹھ ہو گئے یہاں پر چار انٹو کتنا ٹو تو فور آ کتنا ہو گیا آپ کا اے ایٹ ہو گیا یہاں پر ون ہے اوکی یہاں پر ایٹ ہے اور یہاں پر اوکی یہاں پر ایٹ نہیں یہاں پر چار ہے ایکس کی ویلو کتنی چار رکھی میں یہاں پر اور تین ہے یہاں پر کتنا ملا مجھے سات بٹے سات ملا یعنی کاٹھوں گا تو ایک بچے گا اور اولیڈی بھائے برابر کتنا تھا ایک ہے یعنی کہ یہ میرا پہلی اپشن سٹیس فائے ہو گیا یعنی ایکس کی ویلو کتنی فور آ جائے گی ایکس کی ویلو کتنی فور آ جائے گی چلے اگلے گوشن کی اور بڑھتے ہیں اگلے گوشن کیا دیا ہے اے مائنس بی برابر ہے فائیو اے سگویرے پلس بی اسگویر برابر 71 ہے تو اے انٹو بی کا بانکہ اس میں بس تھوڑا سا فارمولہ آپ کو یعنی دونا چاہیے که مائنس بی اور اے پلس بی جو ہے وہ کس میں آتا ہے ٹھیک ہے اے مائنس بی اے پلس بی جو ہے کس میں آتا ہے ایک فارمولہ ہوتا ہے اے مائنس بی کا ہول اسکویر برابر اے سکویر پلس بی سکویر مائنس 2AB 2AB یہ ہوتا ہے تو دیکھیں گا A-B کا سکوئر دیا ہے آپ کو 5 تو 5 کا سکوئر کر لیجئے A پلس B کتنا دیا ہے آپ کو 31 2AB یہی ہمیں نکالنا 2AB ہمارے پاس ہے یہ ہوگا آپ کو 25 اب میں اس کو دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو کیا یہ ہو جائے گا آپ کو 25 برابر دیئے آپ کو کتنا آپ کو 31 اور یہ دیا ہے 2AB ایک کام کر اس کو پلس کر لیجئے اس کو مائنس کر لیجئے یہاں پر جائے گا تو 31 میں سے 25 جائیں گے تو 5 اور 1 بچے کا 6 برابر 2AB تو A سے A اس کو کاٹ دیئے 2AB کی ویلو کتنی آئے گی آپ کی 3 آپشن نمبر دی میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے چلے اگلے گوشن کیور بڑھتے ہیں اگلے گوشن کیا دیا ہے اگلے گوشن یہ دیا ہے اگلے گوشن دیا ہے آپ کو X سکوئر پلس 1 بائی X سکوئر اس کے اوپر بھی ہول سکوئر ہے برابر 3 سے 24 ہیں X مائنس 1 بائی X کا مان آپ کو بتانا ہے اب اس چیز میں آپ کو ایک فارمولا یاد ہونا چاہیے وہے فارمولا کیا ہے وہے فارمولا ہے X سکوئر پلس 1 بائی X سکوئر جب بھی دیا ہو تو وہے ہوتا ہے برابر A کے کس کے A کے یعنی A یہ والا ہوگیا اے ہوگیا A کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ سے ایسا پوچھا جائے کبھی بھی بتائیے X plus 1 by X کی value آپ کیا ہوگی X اس کی value A plus 2 ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو دیا ہے minus تو ہم کیا کریں گے جب بھی minus کی value دی ہو تو A under minus 2 ہوگا اگر minus میں دیا ہے تو A under minus minus 2 ہوگا اب A کی value آپ نکال نہیں ہے ہمیں کیا نکال نہیں ایک value نکال نہیں ایک value کیسے نکال لیں ہمیں دیا x square plus 1 by x square ٹھیک ہے میں نے کیا کر براؤر میں یہ دیا ہے تو اس کے under root لگا دیا 324 رہا ہے پہ پہلا والا آنسر پہلا والا آنسر صحیح ہے دوسرا والا آنسر تیسرا والا آنسر چوتا والا آنسر یہ پوچھ رہا ہے بس اگر صحیح ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ہے نا تو آپ کو کرنا بس اتنا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ اس میں سے کیا نکال سکتے ہیں بلکل میں اس میں نکال سکتا ہوں اگر آپ پتا ہے تو بلکل آپ نکال سکتے کیا آپ اس والی ایکویشن میں سے ا سکوئر پلس بی سکوئر برابر کیوں میں اس نکال اور اس کا ریلیشن بتا ہے نائیس پی اور کیوں کی ویلیو بتائی ہے کچھ بھی اس نے نہیں بتا یا تو یعنی کی میں پہلے والے سے تو نکال سکتا ہوں میرا x کی value دوسرے سے نہیں نکال سکتا ہوں یعنی کی کی ویلیو ایک نمبر والے option سے نکال سکتا دیا ہے دوسرے سے نہیں نکال سکتا نائی اس سے نکال سکتا نائی option یعنی option number two is correct یہ question تھا اور کچھ تھائی نہیں question میں آخر x کی value نکال سمیہ لگے گا پلیز اس کو نہیں نکال نکال نہیں اور میں بتا جاتا ہوں آپ کو مال لی جی میں نے بول آپ کو a plus b plus c c x برابر آپ کو دیا ہے یعنی یہاں پر کیا دیا ہے برابر میں 5 دیا ہے تو آپ سے میں پوچھ ہوں کہ اے اس کو ایسے مال لگے اے پلس ایسی مال ب پلس c یہ برابر پانس دیا ہے اور میں بولوں کہ ایک ایک ویشن ہے اور آپ کو c کی ویلو نکال بطا یہ c کی ویلو کیا ہوگی تو آپ بولو کہ c کی ویلو کیا ہوگی c کی ویلو ہوگی 5 آپ کا مائنس میں a پلس b ایسے نکال لیں گے لیکن کیا exactly value نکال کیا بہت سار ایسے کر رہے ایسے بولیں تو یہ نمبر میں کیا رہا یعنی کی اگر آپ سو یہ بول دوں ایسے ایسے ویلو براور آپ کو یہ میں بولوں کہ اس میں سے ایک نکال بہت سار کیا کریں گے چھے مائنس کر دیں چار جائے یعنی کہ یہ چیز بول سکتے ہیں کہ اگر ایک 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 ہی ایک ایک نکال سکتے اگر ایک دی ہے اس میں ایک سی ایک کیا ایک نکال سکتے اگر ایک ویریو آمن دی ہیں ایک ویریو ایک یا ان ہم ایک سکتے ہیں ایک ویریو مہ ویر، تم انکی کوشن نکال سکتے ہیں لیکن جتنے ویریول آپ کیا سمجھ میں آئی آپ کو جتنے ویریول ہوں گے اتنی ایک ویشن آپ کو دی ہونی چیز تب ہی آپ کیا کریں گے ان کا ویلیو نکال سکتے ہیں مان نکال سکتے ہیں یہ کوشن اس چیز پر اگر ڈٹا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو پلیس لائے کو شکر دیجئے گا آگے یہی کوشن ملیں گے آپ کو اور یہی قطن میں آپ کو بتانے چاہ رہا تھا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہی چیز میں آپ کو پھر سے دیکھئے آگے آپ کو کوشن اس میں نکالنا زیڈ کا مان کیا نکالنا ہے زیڈ کا مان اچھا ایک ایک ویشن دی ہے ایک پلس زیڈ ایک دی ہے جیڈ پلس پی کتنے ویریول ہوگا ایک ویریول دو ویریول اور تین ویریول کتنے ہوگا تین ویریول محکنگ کرلے کیا ایک کوئیشن کتنے ایک ایکوئیشن ہے اور یہ دو ایک ویشن ہے یعنی کہ تین ویریول اور دو ایک ویشن کچھھو بھی کرلیجے بھی کچھو بھی کرلیجے یہاں سے آپ کا کیاhar value نہیں آنے والی کس کی z کی کیوں نہیں آنے والی اگر آپ ایک چی ب لے بتائیے گا z کی exactly value نہیں آئی کیوں نہیں آئیگی میں نے بولی ہے اسے مان بعد لیجیے کہ آپ کو یہ بول دی میں نے کیا بول دی بھی یہاں پر اسے مان دیجے کردیے منہ z پلس کیا بول دیا میں نے یہاں پر a لگا دیا پھر z پلس p دیا ہی ہوا ہے یہ کر دیا 19 یہ کر دیا 12 یہاں پر یہاں پر منس یہاں پر منس یہ کر دیا میں نے یہاں پر منس منس کر دیا اب یہ کام کریں منس منس مت کریے پلس کر لیجئے کیونکہ یہ z رہا کر لیں z کل 2z ہو گیا پلس ہو گیا a پلس p جو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر کتنا 19 اور تو گیارہ گیارہ ایک یہاں پر 31 تو 31 آ گیا کیا یہ z کی ویلو آئے گی یہاں سے نہیں آپ آئے گی تو پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کسی سے بھی یعنی کی یا نکی نہ تو آپ کا a پہلا والا نہ دوسرا والا پریابت ہے answer آئے گا one تو کیا اس کوشن کو کرنے کی جرد ہے بالکل کوشن کرنے کی جرد نہیں ہے بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے ویلو ہوں گے تو کتنے ویلو آپ نکال سکتے ہیں بس اوکے چلے اب اگلا کوشن ہے اگلا کوشن دیکھئے گا کیا دیا ہے بہت اچھا ہے ساندھر کوشن ہے کوشن وہی ہے ویریول پر ہی ہے آپ کو دیکھئے گا statement دیا x کا واندک بتانا ہے ایک بار دیا ہے matrix a دیا ہے پھر matrix b دیا ہے اور a into b برابر b دیا ہے اوکے اس میں آپ کو کیا نکال x کی ویلو آپ کو نکالنی ہے x کی ویلو آپ کو نکالنی ہے تو کیا آپ x کی ویلو نکال پائیں گے کیا آپ x کی ویلو نکال پائیں گے کیا اگر آپ دیکھیں a into b relation دیا ہے کیا دیا a into b relation دیا ہے بہت سار اسٹوین کیا کریں گے اس کو آنسر کو کر دیں گے yes میں نکال پاؤں گا b سے آپ b سے نکال نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس a والا relation جو ہے b والے کے پریابت نہیں ہے وہ جان لیتے ہیں کیوں نہیں ہے اگر آپ نے matrix نہیں کری ہے تو please کر لیجیگا matrix اوکے میں a into b نکال لہا ہوں کیا نکال لہا a into b نکال لہا ہوں پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر a کی ویلو لکھ دیتا ہوں آپ کو ساری کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ یہ ہے آپ یہ بولنے لگتے ہیں سب بولنے لگتے ہیں کہ ڈائریکٹ کرا رہے ہیں بھئی ڈائریکٹ نہیں کرا رہا ہوں میں a کی ویلو میں لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر لکھ لیتا ہوں b کی ویلو میں لکھ لیتا ہوں 2 اور یہاں پر 1 اور 2 اور یہاں پر x اگر ہم کوششن کرتے ہیں بھئی a into b نکال لہا ہی a into b نکال لہا ہے a into b کیا ہوگا ہمارے پاس a into b ہوگا آپ کو کیا کرنا اس پورے کو اٹھانا یعنی یہ دونوں کو ون اور زیرو کو اٹھانا ہے اور یہاں پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے one کا into two سے کیا تو آیا zero کو ان سے کیا zero آیا یعنی کہ two ماتر آئے گا کتنا آیا two only آئے گا ٹھیک ہے اور پلس کر دیکھیں پلس کا ہوگا یہ پلس میں آیا گا یہاں پر برن کا پلس ہوگا تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تو میں نے کیا کر دیا اب یہاں پر لکھیں گے اس والے کو رکھا تھا اس والے کو یہاں پر رکھ دیجئے یہاں پر رکھنے کے لئے one two میں کیا آپ یہاں پر رکھیں گے one two two میں کیا تو کتنا two آیا one two x میں کیا اگر آپ x میں کرتے ہیں کس میں کریں گے x میں کریں گے کس میں کریں گے تو کچھ آئے گا کچھ نہیں آئے گا کچھ بھی آپ کا نہیں آئے گا آپ میں ایک کام کرتا ہوں کر کر دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے one two two میں کریں گے تو کتنا آئے گا پھر plus لگائی گا zero two kis میں کریں x میں کریں zero two x میں کچھ نہیں آگا بی یہ آپ کے اوپر والے ہو گئے اب اس والے چیز سے کس سے اس سے into کریں گے 0 two one میں کریں zero two one میں کریں پھر سے کس میں کریں گے one kind two اس میں کریں دونوں میں ٹھیک ہے یہ پر one kind two one میں کریں گے اب یہ والی equation ہو گئی پوری اب اس کو یہ پر رکھیں گے یہ والے نیچے والے میں zero two میں کریں گے zero two میں کریں کچھ نہیں آگا پلس لگائیں گے پھر one two یا نیچے آئیں گے تو یہ zero ہو گیا یہ x ملے گا یہ zero ہو گیا یہ one ملے گا تو one ملے two two one x two 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 one x مطلب ہمیں کیا ملا ہمیں two two one x اوکے اب ایک چھوہ دے گا two two one x مطلب کیا ہے ہاں پر کہیں پر دیکھ نکل نہیں رہی ہے کہیں سے کہیں تک x value آپ نہیں نکال پائیں گے ٹھیک ہے اگلا گوشن یہاں پر جو اگلا تو کیول ایک نا کوئی یہاں پر آئے گا یا اگلا اگلا گوشن اسی پر کار چلیے کریے گا اس کوشن کو مائٹرکس ہی کوشن نکال نکال پاتے ہیں یا نہیں نکال پاتے اس کوشن کو یہاں سے کریں گے اچھا a اور b دیا ہے تو آپ کیا کرنا ہے اگر a b relation میں نکال ہے 1 2 دیا ہے 3 1 دیا ہے اگر ہم نکال لیں گے تو کیا کریں گے a b کی value اگر a کی value نکال لیں گے تو یہاں سے اس کا into کری یہاں سے اس کا into ہوگا 1 اور یہاں پر لگائیں minus اور 3 into 2 سے کریں گے تو 6 ہوگا یعنی ki a value جو ہے کتنی آئے گی minus 5 آئے گی ٹھیک ہے اب b کی value نکال لیجے بی کے والے میں سے بلکل ایسی کی سے z کا into کریں گے 1 سے b کی وی میں z کریں 1 سے اور minus کا 0 تو b برابر کیا آگیا بھائی z آگیا b برابر کتنا آگیا b برابر z آگیا b برابر z آگیا اب a into b کر لیجے a into b لیجے بھائی a into b مطلب ان دونوں کا into کرنا ہے یہ دونوں مطلب دونوں کو دونوں into کرنا ہے تو کریے گا into ٹھیک ہے آپ جب کریں گے میں into b تو دیکھ اس والے پورے اوپر والے کو کیا رکھنا ہے یہاں پر رکھنا ہے اس والے میں رکھیں 1 کا into 1 سے کریں گے پلس لگائیں گے پھر 2 کا into 0 سے کریں گے 2 کا into 0 سے کیا ہے پھر اس نیچے والے کو 3 وال 3 ون کو کیا 3 اور 1 کو کہاں رکھیں گے یہاں پر رکھیں گے یہ 0 z میں اوکی سمجھ رکھیں آج آج 3 0 کو نہیں رکھیں بھائی 0 into 1 plus یہاں پر 2 into kia z یہ ہو گیا اب یہ والا رکھئے گا یہ والا 3 into 1 3 into 1 plus ٹھیک ہے اور یہاں پر رکھیں 1 into 0 اور یہاں پر رکھیں گے آگلے 0 بالے میں 0 بالے میں رکھیں گے تو کیا ہوگا 3 into 0 ہوگا اور کیا ہوگا 1 into z ہوگا z y ھوگا ٹھیک ہے کیا مل رہا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہ چیز لکھ لی ہوگی آئے تھے آپ نے میں لکھ لیتا ہوں جگہ کم ہے ہمارے پاس تو لکھ لیتے ہمارے پاس ایک تو پہلی چیز ہمیں ملی تھی a کی value minus 5 b کی value z a into b mلا a into b mلا a into b mلا mلا 3 mلا 2 z mلا z 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 ویلو رکھ دیجئے کیا کریے زیڈ کی ویلو آپ رکھ دی زیڈ کی ویلو آگی ہو گیا اب یہاں پر زیڈ کی ویلو رکھ دی یا پھر ایک کام کرے گا یہ تھی ایک کام کرے گا یہ تو ہمارا اس کے براور آگیا جئر ابھی آگیا ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کریں گے اس میں سے جیٹ کو گھٹا دیے کیا گھٹا جی آگئے 5 جی آگیا آپ کا ایک اس کے براؤر ہے یہ براؤر اے بی کے براؤر اے کی اے بی اے کی ویلو کتنی تھی بھائی جیڈ کی ویلو اے بی کی ویلو کتنی تھی 5 تھی اے کی ویلو کتنی 5 کی براؤر مائنس 5 سے مائنس 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 کٹ گیا جیڈ سے جیڈ کٹ گیا زیڈ کی ویلو کتنی آگئی بھائی ڈےڑ کی 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 اگل تک جہاں گئی تو تک اگر میں نے پہلا ڈائے دارای baixo psychiatrist میں نکال لیتی اور بے کی بیلو نکال لی تھی میں نے آہی بہتری فوشن پہ پتا چیز جانا چاہیتا کہ ایک 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 ویشن میں بیری وہ لائے گا ہے نا جب دو ایک ویشن ہم ملائیں گے تو ایک representation میں لائے گی اور ہماری ازکری ویلو آجائے گی یعنی کہ ہمیں پہلا والا اور دوسرا والا دونوں ایک ویشن کی ضرورت پڑے گی اس لئے ہمارے پاس option number b آئے گا اگر آپ آگے اور کر رہیں گے question ایسے تو ابھی آپ کو practice ہو جائے گی اور ایسے question کر پائیں گے تو اس question کو دیکھئے گا کیا دیا ہے اس question کو I think میں نے پہلے بھی کرا چکا ہوں اسی ویڈیو میں تو یہ نہ تو a نہ تو b یہ دونوں کے دونوں اٹھا دیجئے question تو already ہم کر چکے دو بار question آگیا اگلے question کیوں اور بڑھتے ہیں x y برابر 6 انوپات 5 z y برابر 9 انوپات 25 چیز تو z x کی ویلو x z کی ویلو کیا ہے دیکھیں کئی بار ہم میں جو ہے ایسے کراتا تھا بہت بار x y اور z ایسے بھی آپ value کر سکتے ہیں 6 5 اور یہاں پر by کی value دیو ہوگی 25 ہوگی اور یہاں پر ہوگی یہاں پر 5 ہوگی یہاں پر 25 اس پرکار بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں باقی اگر ایسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ x by انوپات by انوپات z جو ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور طریقہ سکھاتا ہوں چھوٹا سا طریقہ ہے آپ نے i think کر رکھا بہت ساری سٹین اس نے 9 تو اس کو کریں گے ہم اُلٹے این والے رول سے کیسے اُلٹے این والے رول سے ٹھیک ہے اُلٹے این والے رول سے ہم کریں گے تو دیکھیں 6 اور 25 کا into کریں گے تو آئے کا 500 یہ آگیا آپ آپ کو ایکس ٹھیک ہے اب پچیس اور کس کا پانچ کریں گے پچیس اور پانچ کریں گے تو ایک سو پچیس آگیا یہ آگیا آپ کو بائے اور نو اور پانو اور آپ کس سے کریں گے نو اور پانچ کریں گے تو کتنا آگیا پینت آلیس یہ آگیا آپ کا جیڑ ٹھیک ہے پوچھا کیا ایکس اور پوچھا یہ ہے تو پانچ نام پینت آلیس پانچ پانچ پندرہ تیس آگئے تین ترک نو اور دی دس یعنی دس انوپات آپ کا تین آگیا دس انوپات تین کس میں دیا اپشن نمبر ون چلی اگلے کوزشن کیا بڑھتے ہیں بھئی کیا دیا اگلے کوزشن پینتیس انچالیس اکتالیس چھانیس ستہ ایکس کام اوسط ویلیو ارتیس ہے تو ایکس کا مان کیا کتنی ویلیو ہے پینتیس ایک ہو گئی انچالیس دوسری ہو گئی اکتالیس کتنی ہو گئی تیس ہو گئی چھانیس آپ کا چوتی ہو گئی سیت ست تیس پانچ ہو گئی یعنی چھ سنکھ ہیں اور ان کا آپ کو ان اکی 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 دیکھئے گا ایکس تو رکھی لیجیے کوئی دکت نہیں سات اچھ کتنے چھو بارہ تیرہ چودہ 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 اور یہاں پر ہو گئی جہاں پر چودہ اور یہاں پر چوبیس چودہ یہاں پر ہو جائیں گے آپ کتنے یہ ہو جائے گا آپ کتنے کے براؤر ہو جائے بھائی 188 کے براؤر ٹھیک ہے یہ آجا گا آپ کو 188 ٹھیک ہے براؤر میں آپ 38 into 6 تھا 6 بٹے میں تھا 38 اس میں تھا 38 یہ آتا تو میں اس کو into کر دیا اب into کر لی جب یہ 48 48 کتنا 6 8 48 48 48 18 22 28 28 28 28 0 آئے 12 4 40 1 میں 1 X value 40 40 40 अगले बढ़ते हैं यह आपका अगले बहुत ही बढ़िया रभी मनीश तता नवीन अकेले कारे को करम सा 30 दिन में 15 दिन में 10 में पूरा कर सकते हैं वे मिलकर कार प्रादा करते है प्रंतु रभी 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 कारे शुरू हो ने दो दिन स्षाद कारे छोड देता है मनीश तीन दिन ठाद किस्षा कारे छोड़ देता तो नर déjà नवीन सेज कारे को कितने में करेगा सेज कार को में دن میں بھائی یہ کریں گے ٹھیک ہے ان کو کرنا ہے کتنا کام بھائی ایک میٹھا تو دیکھئے گا مجھے کیا کر دیا ایک تو دیا ہے مجھے ربی ایک دیا 20 اور دیا ایک نوون اس کی ویلو تیزی ہے تیز دن میں کرتا ہے یہ کرتے ہیں پندن میں یہ کرتے ہیں آپ کے دس دن میں تو تیز سبھال لیجئے اس کو ایک کی سپیڈ سے دو کی سپیڈ سے یہ تین کی سپیڈ سے ایک کی سپیڈ دو کی سپیڈ اور تین کی سپیڈ سے یہ کام کرتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں کوئی دکت آ رہی ہے میں یہاں پر لگ دیتا ہوں جو آر ہے اور آپ کے پاس آر ہو گیا ٹھیک ہے کیا ہوگا آر ہو گیا این ہو گیا این ہے پھر منیش ہے ایم ہے نا این منیش ہے علاقہ میں آر جو ہے کام کر رہا ہے تیس دن میں ایم جو ہے کام کر رہا پنا دن میں اور جو ایم ہے یعنی منیش ہے وہ کر رہا ہے کرنے توٹل scm on یا کا تیس کا یہ ایک سپیٹسے ي trabajo یقید viene تھی سپیٹس پر سپیٹس یہ تین کی سپیٹسے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جنہیں اس سے کام کر رہا ہے اکھا اب ایک سپیٹس بت کم ہے مجھے اب جو دن بعد رو چلا جاتا ہے رو چلا جاتا ہے ایک کہہ چلا جیا ربی جو ہے چلا گیا دو دن بعد تو دیکھیں پہلے چیز دیکھیں گا سب نے کام ایک ساتھ کیا اور دو دن تک کرا دو دن کے بعد گیا ہے ربی کس کے بعد گیا دو دن کے بعد جو ہے ربی گیا ہے تو ربی اگر ایک چیز دے گا ایک دو اور تین کی سپیٹ سے کام کر رہے ہیں یعنی چھے کی سپیٹ سے دیلی کام کر رہے ہیں اور دو دن انہیں کام کیا کتنا دو دن ایک ساتھ کام کیا دو دن کے بعد جو ربی چلا گیا بارہ کام کر گیا ٹھیک ہے اب ربی چلا گیا ربی ہٹا دیجئے اب بچا کون جو بھی نبین ہے اور منیش بچا اب نبین جو ہے دو دن منیش جو ہے کتنے دن بعد گیا تین دن بعد دو اور تین کی دونوں کام کر رہے ہوں گے کبھی آپ کا پہلا والا وقت چلا گیا یعنی یہ پانچ کی سپیر سے کام کر رہے ہوں گے اور کتنے دن بعد چلا گیا آپ کا نبین تین دن بعد چلا چلا sytuیکے یعنی تین دن کام کیا ہوگا تو پندرہ کی سپیر سے قام پندرہ کام جو ہیں ان نبینینے کڑھا خراب رہے ہیں affecting .z ۔ ۔ تwyبً chrom چاہے منیس تین کی سپیڈ سے کام کرے گا اور وہ تین کام کرے گا ایک دن میں تو وہ ایک دن میں اس کو کام کو کمپیٹ کر دے پوچھا کیا تھا تو نوین شیش کام کو تو سیس کام کو کتنے دن میں پورا کرے گا وہ شیش کام کو ایک دن میں کر لے گا جو بھی میں نے یہاں پر نوین ایم رکھ دیا کوئی دیکھ کر تو کتنے دن میں کر لے گا یا ایک دن میں ختم کر لے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے کوشن تے ٹوینٹی کوشن ہم نے کر لیے ہیں تو فرینڈ آئی تنگ آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی تو ایک بار لائک کر دیجئے گا ویڈیو شیئر نہیں کر آئی پلیز شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے اور نئے ہیں تو پلیز بیلک آئیکن کو ضرور دوا دیجئے گا تینکیف انہوں نے واشنگ سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو شیئر آپ کے ایگزام کے لئے آپ کے رزول کے لئے